دو ہزار بائیس لاہور کی سب سے زیادہ طاقتور اور باعثر ترین دس شخصیات دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں لاہور کی تاریخ کے دس سب سے طاقتور ڈانز کی تفصیلات جنہیں سن کر آپ ہو جائیں گے حیران اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لاہور کے دس ان بدماشوں کا ایک ایک واقعہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں کہ پولیس ان کی غلام ہے اور اداروں کو یہ اپنا گھر سمجھتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصخار ضرور کیجئے گا نمبر وان ارشد امین چہدری دوستو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ لاہور کا ایک مایہ ناز بدماش ارشد امین چہدری تھا جو کہ بہت ہی مشہور شخص تھا بہت سارے لوگ اس کے ساتھ پیار بھی کرتے تھے لیکن بیشمار لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے ساتھ نفرت بھی کرتے تھے ارشد امین چہدری کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک دفعہ لاہور کی ایک سنسان روڈ پر اپنے دو گن مینوں کے ہمرا گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہا جاتا ہے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان کی گاڑی کے چاروں ٹائروں پر فائر مار کر گاڑی کو روک لیا ارشد امین چہدری کے ساتھ جو گن مین تھا اس کے ساتھ اسے اتنی محبت تھی اور یہ جانتا تھا کہ اپنے محافظ کی عزت کس طرح کرتے ہیں کہ اپنے اس محافظ کو بچانے کے لیے جب ایک گولی کسی دشمن نے چلائی تو یہ اپنے محافظ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ گولی اس نے اپنی پیٹ پر کھائی بعد میں آپریشن کے ذریعے یہ گولی تو نکال لی گئی لیکن سب کو تاہیات پتا چل چکا تھا کہ بدماش ہونا تو ایک الاغ بات ہے دوستو عابد باکسر کے نام سے کون واقف نہیں ہے یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے شہباز شریف کے کہنے پر بقول اس کے بے شمار لوگوں کو قتل کیا ہے اور کئی لوگوں کو پولیس مقابلے میں پار کروایا آج کل یہ پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے اور اس نے مختلف سیاسی لوگوں پر پرچے دیے ہوئے ہیں لیکن عابد باکسر کی زندگی میں بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی ادھاکارہ نرگس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی زندگی کا یہ ایک ڈارک واقعہ ہے کہ یہ ایک ذہنی مریض ہے کہا جاتا ہے کہ ذہنی مریض لوگ جب بہت زیادہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے عذیت پہنچانا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی اس نے ادھاکارہ نرگس کے ساتھ کیا اس نے نرگس کو منع کیا کہ یہ آج کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ پیسے لے کر پارٹیز نہیں کرے گی جب یہ عورت باز نہ آئی تو عابد باکسر نے اسے گھر سے باہر نکال کر تمام شہریوں کے سامنے اسے سڑک پر بٹھایا اور اس کے سر کے بال کاٹ ڈالے حالانکہ یہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کام کرنے سے بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے لیکن عابد باکسر کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا ہیر آج کال تو یہ زندگی کی سب سے کٹھن راتیں گزار رکھا ہے لیکن یہ شخص اب اس کا عادی ہو چکا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ عاطف چوہدری ایک بہت ہی بدنامے زمانہ بدماش تھا لیکن اس کی ایک بات یعنی ایک واقعہ بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ٹیچرز کی بہت عزت کیا کرتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ استاد کی عزت کے ذریعے تو شاید یہ دنیا میں کچھ کمار نہ سکے لیکن آخرت میں اسے ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گورمنٹ کالج دیال سنگھ سے ٹیچرز کی ایک جماعت نکل کر تھانے کے قریب سے گزر رہی تھی جہاں پر پولیس والوں نے انہیں روکا انہوں نے کئی دفعہ بتایا بھی کہ ہم ٹیچرز ہیں لیکن پولیس والے ان کی بات نہیں سن رہے تھے یہ بات عاطف چوہدری کو پتا چلی اور جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ٹیچرز کا مزاق اڑایا جا رہا ہے دوستو اس نے وہاں کھڑے کھڑے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالا اور ان چار پولیس والوں کی خوب دلائی کی جو کہ ٹیچرز کا مزاق اڑا رہے تھے اس واقعے کے بارے میں ہمیں ایک بزرگ شہری نے بتایا ہے اب اس واقعے میں کتنی سچائک ہے یہ تو وہ پولیس والے ہی بتا سکتے ہیں یا پھر عابد باکسر جو کہ عاطف چوہدری کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے دوستو عابد چوہدری بھی لاہور کا ایک بدنامے زمانہ بدماش گزرا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس کے پاس ایک بھوڑی اممہ آئی اور اس نے اس سے شکایت کی کہ اس کا بیٹا اس کی بات نہیں سنتا اور وہ اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنا چاہتا ہے دوستو جب اسے یہ بات پتا چلی تو اس نے اس بیٹے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا اس نے فوراں اس عورت کو اپنے ساتھ لیا اور یہ دونوں اس کے بیٹے کے ایک گھر چلے گئے اس نے اس کے بیٹے کو نیچے بلایا اور کہا کہ کیا وہ اپنی ماں سے سریاں معافی مانگتا ہے بیٹے نے کہا کہ نہیں کہ میری ماں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو عابد چوہدری نے اس لڑکے کو کہا کہ یہ تمہارے ساتھ جتنی مرضی زیادتی کرے تم اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے جس کے بعد اس نے اپنے ایک گن مین سے کہا کہ اس لڑکے کو پکڑ لو اور اس کی حوب دلائی کرو دوستو کہا جاتا ہے کہ برے بازار میں اس کے فلیٹ سے لے کر داتا دربار تک اس لڑکے کو مارتے پیٹتے لے جایا گیا جس کے بعد اس نے گڑ گڑا کر اپنی ماں سے معافی مانگی نمبر فائب ٹیپو ٹرکا والا دوستو ٹیپو ٹرکا والا اب مار چکا ہے لیکن اس کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات ہیں جنہیں سن کر بندہ خیران ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ٹیپو ٹرکا والا کسی بندے سے پیسے وصول کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا اس کے ساتھ اس کے گن مینز بھی موجود تھے جب یہ اس کے گھر کے باہر پہنچا اور وہ شخص باہر آیا تو ٹیپو ٹرکا والا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور واپس جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا جس کے بعد یہ واپس اپنے ڈیرے پر آ گیا اس کے گن مینوں نے اس سے پوچھا کہ سرکار ہم تو پیسے وصول کرنے کے لیے گئے تھے تو ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ آپ اس شخص سے پیسے لیے بغیر واپس آ گئے ٹیپو ٹرکا والا نے کہا کہ جب میں نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور اسی وقت میرے دل میں حیبت تاری ہو گئی اس لیے میں واپس آ گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس شخص کے ساتھ میں آنکھیں ملاؤں جس کے چہرے سے مجھے خدا خوفی آتی ہے نمبر سیکس تاہر پرنس دوستو تاہر پرنس بھی لاہور کا ایک بہت معروف ڈکیت گزرا ہے کہا جاتا ہے کہ تاہر پرنس ایک دفعہ ایک بلکل سنسان روڈ پر جا رہا تھا اور اس کے بلکل آگے ایک گاڑی جا رہی تھی تاہر پرنس کو یہ لگا کہ یہ گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے تو اس نے اس کے آگے اپنی گاڑی لگائی اور نیچے اترکار اس شخص کو باہر نکالا وہ اکیلا شخص تھا اور دکھنے میں بھی بڑا نفیس لگ رہا تھا تاہر پرنس نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس نے اسے تاہر پرنس کے پیچھے بیجا ہے اس شخص نے کہا کہ سرکار میں ایک عام شہری ہوں اور اپنے گھر جا رہا ہوں مجھے کسی نے آپ کے پیچھے نہیں بیجا تاہر پرنس نے اس شخص کی ایک نہ سنی اور اسے کہا کہ تمہیں ضرور کسی نے میرے پیچھے بیجا ہے اور اس شخص کو گولیاں مار دی تاہر پرنس کہتا ہے کہ جب میں گھر واپس پہنچا تو اگلے دن میں نے احبار میں پڑھا کہ ایک سنسان راستے پر چار بچوں کے والد کو کسی نے قتل کر دیا ہے تاہر پرنس کہتا ہے کہ مجھے تب لگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اب میرا کام تمام ہو جائے گا اور پھر یوں ہی ہوا تاہر پرنس کو دو ہزار دو میں پولیس نے ایک انکونٹر میں قتل کر دیا دوستو شاہد میو بھی لاہور کا ایک مایا ناز بدماش گزرا ہے اس کا ایک واقعہ بیان دیا جاتا ہے کہ یہ روزانہ جب صبح کے وقت جاگتا تو پھر اپنے پاس ایک لڈو کا دانہ رکھتا اور اس لڈو کے دانے کو زمین پر اچھال دیتا اس لڈو کے دانے کے اوپر ایک سے لے کر چھے تک کی گنتی کے جتنے پوائنٹس آتے یہ جا کر اتنے قتل کر دیتا تھا لیکن دوستو اس نے جتنے لوگوں کو آج تک قتل کیا ہمارے پاس ان میں سے صرف ایک فیصد لوگوں کی انفرمیشن پہنچی ہے باقی 99 فیصد لوگ آخر گئے کہاں یہ تو کوئی نہیں جانتا نمبر ایٹ ریاض گجر کہا جاتا ہے کہ ریاض گجر ایک ایسا بدماش تھا جس کے تعلق پاکستان کی ٹاپ مارڈلز کے ساتھ اور پاکستان کے بڑے بڑے ادھاکاروں کے ساتھ تھا اس کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک مارڈل جو ان دنوں میں کافی مشہور ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی جب یہ اس کے علاقے میں بطہ وصول کرنے آیا تو ریاض گجر کو یہ عورت اتنی پسند آئی کہ یہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا اس عورت نے بھی اسے پسند کر لیا اور آج ریاض گجر کی وجہ سے وہ عورت بہت بڑی سٹار بن چکی ہے